سلام علیکم ورحمت اللہ نمازی وطر وطر کی نماز کیسے پڑھیں پریکٹیکن ویڈیو ہے میں پڑھ کر دکھاؤں گا بہت سارے لوگ کافی چیزیں نہیں جانتے کہ وطر کی نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے نیت کیسے کریں گے کون سی رکت میں صورت ملانی ہے کون سی رکت میں صورت نہیں ملانی دعا قرود کب پڑھنی ہے دوسری میں تیسری میں دعا قرود صورت فاتحہ اور صورت سے پہلے پڑھیں گے یا بات میں پڑھیں گے اگر دعا قرود یاد نہیں تو کون سی دعایں پڑھنی ہیں بہت سارے لوگ یہ چیزیں نہیں جانتے میں انشاءاللہ عزوجل نیت سے لے کر سلام تک اے ٹو زیڈ کمپلیٹ گائیڈ کرنے جا رہا ہوں آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے دیکھیں سب سے پہلے ہم نے نیت کرنی ہے ان نمال اعمال بن نیات اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اب نیت ہے کیا نیت اصل دل کا پختہ ارادہ ہے اب دل میں ارادہ کرنے کے میں وطر کی نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں بس اتنا کافی ہے اگر زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح نیت کریں گے نیت کی میں نے تین رکعت وطر واجب کی واسطے اللہ تبارک و تعالی کیمون رکعب شریف کے مستحب ہے لیکن اصل نیت دل کا پختہ ارادہ ہے نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کریں گے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ لی اب سب سے پہلے ہم نے ثنہ پڑھنی ہے مکمل ثنہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمکا میں بلند آواز سے اس طوام چیزیں اس لیے پڑھ رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے ورنہ آپ آیستہ آواز میں ہی پڑھیں گے ثنہ کمپلیٹ کرنے کے بعد تعوض تصمیع اعوذ باللہ میرے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے الحمدللہ رب العالمین مکمل سورہ فاتحہ پڑھیں گے غیر المغضوب علیہ ورداللین تک اس کے بعد پھر کوئی سورت ملائیں گے جو بھی آپ کو سورت یاد ہیں انہوں میں سے کوئی ایک سورت آپ تلاوت کرنے ٹھیک ہے نا سورت سے پہلے اگر شروع سے کوئی سورت پڑھ رہے ہیں تو اس سے پہلے بھی آپ بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا بسم اللہ پڑھنے کے بعد پھر سورت ملائیں گے سورت کمپلیٹ کرنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رقو میں جائیں گے اللہ اکبر رقو کی تسبیح پڑھیں گے سبحان رب العوظین تین مرتبہ پانچ مرتبہ سات مرتبہ اس کے بعد اس کے بعد سجدہ کریں گے اللہ اکبر سجدے کی تسبیح پڑھیں گے سبحان رب العوظین تین مرتبہ پانچ مرتبہ سات مرتبہ اللہ اکبر یہاں پر دعائیں پڑھنا چاہے وہ مسئول دعائیں آپ کو یاد ہے تو پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد پھر دوسرا سجدہ اللہ اکبر سبحان رب العوظین تین مرتبہ پانچ مرتبہ سات مرتبہ سجدے کی تسبیح پڑھیں گے اللہ اکبر یہاں پر دوسری رقاعت میں ہم پہنچ چکے ہیں اب ہم نے سب سے پہلے سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے پھر کوئی صورت ملائیں گے اس کے لئے کوئی خاص صورتیں نہیں ہیں جو بھی آپ کو صورتیں یادیں ترتیب کے ساتھ آپ ان صورتوں کی تلاوت کریں گے اب دوسری رقاعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ہم صورت ملائیں گے اس کے بعد پھر ہم دوسری رقاعت کا ربو کریں گے اللہ اکبر یہاں پر ربو کی تسبیح پڑھیں گے اللہ لی من حمد ربنا ونک الحمد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم سجدے میں چلے جائیں گے اب سجدے کی تصمیح پڑھیں گے سبحان ربی الاعلا تین مرتبہ پانچ مرتبہ سات مرتبہ پھر اللہ اکبر اللہ اکبر سجدے کی تصمیح پڑھیں گے سبحان ربی الاعلا تین مرتبہ پانچ مرتبہ سات مرتبہ جتنی مرتبہ پڑھنا چاہیں اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم آدھے اولا بیٹھیں گے اس میں ہم نے تشہد پڑھنی ہے مکمل تشہد عبدو و رسول تک التحیات اسے لے کر عبدو و رسول تک یہاں پر تشہد کمپلیٹ کرنی ہے اس کے بعد ہم نے درود پاک نہیں پڑھنا دعا نہیں پڑھنی تشہد کمپلیٹ کرنے کے بعد فوراں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اب تیسری رکعت میں بھی ہم نے سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے اس کے بعد پھر صورت فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے پھر کوئی صورت ملانی ہے یاد رکھے گا وطر کی تینوں رکعتوں میں صورت فاتحہ بھی پڑھیں گے صورت بھی ملائیں گے اگر جان بوجھ کر کسی رکعت میں صورت فاتحہ اور صورت نہیں ملائی تو آپ کی نواز نہیں ہوگی تینوں رکعت میں صورت فاتحہ پڑھنا اور صورت ملانا یہ ضروری ہے صورت فاتحہ تیسری رکعت میں پڑھنی اس کے بعد پھر کوئی صورت ملائیں گے صورت کمپلیٹ کرنے کے بعد اب ہم تکبیر قنوط کہیں گے یعنی تکبیر کہیں گے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے ٹھیک ہے نا یہ تیسری رکعت میں صورت فاتحہ اور صورت ملانے کے بعد تکبیر کہیں گے ہاتھ باندھ لیں گے اس کے بعد ہم نے دعا قنوط پڑھنی ہے مکمل دعا قنوط اگر کسی کو دعا قنوط یاد نہیں ہے تو وہ جب تک دعا قنوط یاد نہیں ہوتی تو یہ دعا تین مرتبہ پڑھ سکتا ہے یہ دعا پڑھنے کے بعد یا دعا قنوط پڑھنے کے بعد ہم رکوع میں جائیں گے رکوع کی تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی العوین تین مرتبہ سمع اللہ لمن حمد ربنا و لکا الحمد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم سجدے میں جائیں گے سجدے کی تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی الاعلا تین مرتبہ پانچ مرتبہ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر باٹھیں گے پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرا سجدہ سجدے کی تسبیح پڑھیں گے پھر اللہ اکبر کہہ کر معادہ بیٹھیں گے ٹھیک ہے نا تیسری رکعت میں اب اس میں ہم نے تشہہد درود اور دعا مکمل پڑھنی ہے ٹھیک ہے ہم مکمل تشہہد بھی پڑھیں گے اس کے بعد پھر درود پاک بھی پڑھیں گے پھر دعا بھی پڑھیں گے دعائیں کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر ہم السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ یہ وطر کی نماز کا بالکل آسان سا طریقہ ہے بہت سارے لوگ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ دعا قرود ہم نے کب پڑھنی ہے تیسری رکعت میں ہم نے صورت ملانی ہے نہیں ملانی بالکل ملائیں گے یہ اے ٹو زیڈ میں نے کمپلیٹ پریکٹیکل آپ لوگوں کو بتایا ہے مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آگی ہوں گے اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور مسلمانوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کرسکیں مجھے اپنی خاص زواں میں یاد رکھے گا اگر اس کے علاوہ کوئی سوال ہے آپ کا تو آپ کومنٹ کرسکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے سوال کا آپ کو ضرور جواب دیے جائے گا سلام علیکم ورحمت اللہ